اس کے بعد باپ کا در جائے باپ کے ساتھ ہمارا حسن معاشرت کیسے ہو حدیث حدیث اس طرح وَعَنِ عِبْنِ عُمْرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمَا قَالْ سَمِحْتُ النَّبِيَ صَلَّى اللَّهُ وَلَيْهُ سَلَّمَا يَقُولْ اِنَّ عَبَرَّ الْبِرِّ اَنْ يَصِلَ الرَّجُلُ أَحَلَ عُدِّ عَبِيهِ رَوَحُ تِرْمِذِ فِي كِتَابِ الْبِرِّ وَسِّلَتِ وَلَا عَدَاب حضرتِ امامِ تِرْمِذِ فِي كِتَابِ الْبِرِّ وَسِّلَتِ وَلَا عَدَاب جہاں نیکی سلح رحمی اور آداب کا چیپٹر ہے وہاں اس حدیث پاک کو لائے ہیں اور راوی حضرتِ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نو حضرتِ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نو فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں فرماتے سنا کہ سب سے بڑی نیکی کیا ہے کوئی سوال کر سکتا ہے ایک مسلمان ایک مسلمان سے سوال کر سکتا ہے کہ بتائیے سب سے بڑی نیکی کیا ہے ایک ہے بر بر مرنے کی ورچو ابرل بر کیا ہے سب سے بڑی نیکی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ آدمی جب اس کا باپ مر جائے تو مرنے کے بعد باپ کے دوستوں کے ساتھ سلح رحمی کریں اندازہ لگایا باپ کے دوستوں کے ساتھ سلح رحمی کرنا یہ جب سب سے بڑی نیکی ہے تو اندازہ لگائیے کہ باپ کے ساتھ حسن معاشرت کا کیا مقام ہے جب سب سے بڑی نیکی اب ارل بر ریہ ہے کہ باپ مر جائے تو اس کے دوستوں کے ساتھ آدمی حسن سلوک کریں تو باپ کے ساتھ حسن معاشرت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کس قدر ہوگا کتنا زیادہ ہوگا